بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے کہ یہ زمین کا ورثہ اور وارث کون ہے اللہ عبادی صالحین میں زمین کا وارث صالحین کو بناتا ہوں جمعہ ہے مرد صالح یہ نہیں کہا مومن یہ نہیں کہا مسلم صالح صالح کو ڈکشدری میں دیکھئے صالح ہے کیا صالح صفت ہے انسان دوستی کی کیسا انسان جس کے دل میں خوف ہے رب ہو اور بندوں سے محبت ہو امام کا لقب کیا ہے یہ ابا صالح گنیت و لقب مولک ابا صالح تو ہمیں صالحین کائنات کو جمع کرنا ہے جب آپ جمع کریں گے تو ظہور امام ہو جائے گا حکومت کرنے کا حق بندے صالح کو ہے اب یہ فرق نہیں پڑتا وہ صالح شیعہ ہو وہ صالح سنی ہو وہ صالح کرشن ہو وہ صالح یہودی ہو اچھے یہودی بھی ہیں اچھے کرشن بھی ہیں آج بھی کرشنز میں بہت سارے سے لوگ ہیں جو زائنس کے خلاف ہیں جن میں خوف خود آئے ہیں یعنی واقعاً وہ دین حضرت عیسیٰ پر عمل کر رہے ہیں ان کے یہاں بھی حلال و عرام آئے ہیں ہودیوں کا زبیہ اور ہمارا زبیہ بلکل سیم آئے ہیں ان کے یہاں بھی اسے دیندار لوگ موجود ہیں جو انسان دشمن نہیں تو ہمیں صالحین کو جمع کر رہے ہیں جس معاشرے میں آپ رہے ہیں اب آپ کرشن سے تو بہت دور ہیں لیکن آپ کا معاشرہ شیعہ اور سنی معاشرہ ہے تو کوشش کریں کہ اپنی اجتماعات میں ان لوگوں کو جمع کریں جو صالح ہوں جن کے دل میں بندگان خدا سے محبت ہو اور خدا سے محبت ہو جن کے دل میں خوف پروردگارِ عالم ہو جو کسی کو نقصان دینا پسند نہ کریں اگر انسانیت کی محبت ہوگی تو یہ محبت آٹومیٹیکلی اس کے دل میں حسین کی محبت کو پیدا کرے گا اگر انسانیت کی محبت ہوگی آٹومیٹیکلی یہ ظالم سے نفرت کرے گا اور یزید سے بھی نفرت کرے گا کیونکہ عبدِ صالح آئے ہمیں صالحین کائنات کو اپنے دوستوں میں ان کو بٹھائیے جو صالح ہوں یہاں تک اہلِ سنت میں وہ دوست بنائیے جو کیا ہوں عبدِ صالح ہو جب صالحین کائنات جمع ہو جائیں گے تو پھر امامِ زمانہ کا ظہور بھی قریب ہو جائے گا